مانیشہ گپتہ ماننا ہے کہ جس طرح سے ایک گلوبل ڈیٹ ہے اور ہم نے یہاں پر جس طرح سے منی پرنٹنگ آتے ہوئے دیکھئے تو ایک لمبے سمیں تک سونا یہاں پر لگاتار تیزی دکھا سکتا ہے تو دیوالی تک سونا کیسا رہے گا یہ بھی بتائیں گے آپ کو ساتھی بات کریں گے بیز میرلز کی جہاں پر چین کی طرف سے ہم نے یہاں پر سہارا برقرار رہتا ہوا دیکھا ہے افکرس اپنے چار مہینے کے ہائی سے کچھ بہت منافع وصولی یہاں پر کپر ایلومینم زنک تینوں میں ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکنی جو چھٹپٹ سی گراؤٹ ہے کیا یہ خریداری کے موقع ہیں اس پر بھی کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ ہاتھ جڑ رہے ہیں انڈیا پلسز این گرین مرچنٹ اسسییشن کے چیئرمن بیمال کٹھاری ونٹیج کافی کے ایم ڈی والکرشن تاٹی MOFSL کے ڈریکٹر کشور نارنے اور پرو انٹیلی ٹریٹ سرویسز کے فاؤنڈر دینیش سومانی آپ سب کا کارکرم میں سواگت ہے دینیش جی سب سے پہلے سونے چاندی پر بات کرنا چاہیں گے اور یہاں پر کچھ منافع وصولی کل دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس پر خریداری ہوئی ہے کرنٹ لیولز پہ آپ ان دونوں ہی میٹلز پہ کیا کرنے کی رائے دیں گے دینیش جی اور بلکل کی جیسے مارکٹ اگر دیکھتے ہم سلورٹ مشلے طرح سے کم سے کم سولہ ہزار روپے کی تیجی ہوئی اور وہی اگر ایک گوڑ دیکھتے تو دس ہزار روپے کی تیجی ہوئی یہاں سے چھوٹا موٹا ہزار روپے کا کریشن گوڑ میں ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ بلش مارکٹ کے لیے کافی اچھے سانکیت ہے میں ڈیسیمبر کانٹریک گوڑ کی بات کرتا ہوں اینیٹھنگ اراؤن پچھتر پاسسو پچھتر چھے سو یہ جو لیول ہے مجھے لگتا ہوں یہاں پر دوبارہ خریداری لوٹ کر آئے گی دوبارہ چھتر ایزار پچاس چھتر چار سو کے لیولز ہمیں دیکھنے ملتا ہوں پر آچھیں پچھتر ایزار کے نیچے جانے کا لیولز مجھے بھی حال بلال گولڈ میں نظر نہیں آتا ہے گولڈ زیادہ سونگ اکتا ہے وہی اگر میں سلور کی بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نبی سات سو نبی آٹ سو یہ جو زون ہے یہ ایک ڈیمانڈ زون ایک بائنگ ایریا ہے سپورٹ ایریا ہے یہاں پر خریداری دوبارہ لوٹ کر آ سکتے دوبارہ چورانگی ازار چار سو ایک تھوڑا سا پندرہ سے بیس دن کا میں دائرہ بتاتا ہوں اور چھانمی ازار کے لیولز ہمیں سلور میں دیکھنے مل سکتے ہیں ایٹی ایٹھ آوزن کا سٹاپ لاؤز ایک بیس مان کر چلنا چاہیے دو ازار کی رسک میں چھہزار کا ریوارڈ اس میں آتا ہوا نظر آتا آل رائے تو تیزی یہاں پر برقر آ رہے سکتی ہے اور چاندی میں تو اچھے خاصے گینز یہاں پر پھر سے لوٹتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں ساتھی ساتھ دینے جی اگر ہم یہاں پر بیس میتلز کی بات کریں تو سپٹیمبر کا مہینہ سپٹیمبر والا کوارٹر یہاں پر کافی بہترین رہا سبھی میتلز کے لیے ڈبل ڈیجٹ ریٹرنز ہم نے یہاں پر سبھی بیس میتلز میں آتے ہوئے دیکھیں اکٹوبر کے شروعات اب کیسے دیکھتے ہیں اور اگر ایک نیر ٹرم میڈیم ٹرم ایک پوزیشنل کال لینی ہو میتلز میں تو کیا ہو بلکل منشا جی اکٹوبر کا جو منت ہوتا ہے یہ نوراتری کا منت ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت سکاراتمہ بیس میتلز کے لیے بھی سب سے بڑا بیس میتلز کے لیے جو کنسرن تھا وہ چائنہ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر اور جو سٹیمولس پیکیج سپیشلی چائنیز گورنمنٹ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے دیا ہے مجھے لگتا ہے اس میں بیس میتلز اور انڈسٹریل میٹلز خاص کر کے سلور اور کپر مجھے لگتا ہے اس میں اڈیا موب آ سکتا ہے اچھی تیجی کا رکھ ہمیں دیکھ نہیں مل سکتا ہے جو نشلی سٹر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک پندرہ دین پہلے یہ آٹھ سو کے اندر لیول پریڈ کر رہا تھا ابھی اوپر میں آٹھ سو سکت کے لیول اس نے دیکھے ہیں کل اس میں کریکٹیو فیز لے کر آٹھ سو پیٹالیس چیہلیس کے لیول دیکھ کر یہ دوبارہ موب کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سو آٹھالیس آٹھ سو پچاس کا یہ جو ہونا یہ دیمانڈ ایریا ہے یہاں پر کھریداری مجھے لڑھتے ہیں نظر آتی ہے آٹھ سو آٹھالیس کے سٹاپ لاؤس میں مجھے لگتا ہے کوپر میں بنے رہنا چاہیے آٹھ سو چوڑیسی کے لیول سمیں دیکھنے مل سکتے ہیں کوپر سے بھی سٹونگ اگر میں کوئی کاؤنٹر ہو تو مجھے لگتا ہے کہ زنگ سخت سے زیادہ سونگ ہے زنگ دو سو بیاسی دو سو اکیسی کے زون میں قدی بھی بھائی کیا جا سکتا ہے دو سو اکیسی دو سو چورہ انہی کے لیول ہمیں دیوالی تک دیکھنے مل سکتے ہیں ٹو سیونٹی پور کا سٹاپ لاؤس مینٹین کیا جا سکتا ہے آل رائی تو تیزی یہاں پر برقرار رہ سکتی ہے خریداری میٹلز میں بھی کی جانی چاہیے اکٹوبر کے مہینے میں آپ کو فرد گینز یہاں پر بنتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تو بات ہوئی سونے چاندی اور میٹلز کی لیکن اب دالوں پر تھوڑا فوکس کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ IPGA کے چیئرمن بیمل کٹھاری جی بیمل جی نمزکار اور جس طرح کا ڈیٹا نظر آتا ہے وہ یہ کہ اب کیانیڈا سے زیادہ راشیہ یہاں پر یلو پیس انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے یلو پیس تو امپورٹ ہوئی رہے ہیں اور کافی زاری دیسٹینیشن سے اب ہو رہے ہیں تو اب تک کتنا یلو پیس سرکار کی جو سکیم ہے اس کے تحت انڈیا ایمپورٹ کر چکا ہے کتنا اور مال آپ آتا ہوا دیکھتے ہیں with the sense کہ اب تو یہاں پر extension ہے دنیا مہاد منیسہ جی آپ نے مجھے سوپی آمندرت کیا دیکھئے رسیہ آف لیٹ ہم دیکھ رہے کچھ آس برسوں میں وہاں اتبادن کافی لگاتار بڑھ رہا ہے اس پار ان کی جو جب سوئنگ ہوئی تھی تو ان کا estimate تھا کہ ان کے 5.5 ملین مطلب 55 لاک ٹن کا production ہو سکتا ہے لیکن وہاں کچھ weather issues ہوئے تھے تو اس لئے ایسا حنوان ہے کہ جو harvesting لگ بگ 40 لاک ٹن کا production ہوگا جبکہ کینیڈا میں 30 سے 35 لگ بگ کینیڈا میں ٹوٹل جو production ہے گرین اور یلو پیس کا ہم علاقے میں 3.5 ملین ٹن کا ہے جس میں یہ لوگا میرے کیا سے production ہے وہ 30 سے 30 لاک ٹن ہے تو اگر ہم دیکھیں اتبادن میں کافی بردی ہوئی ہے رسیہ میں اس لئے رسیہ ایک میجر ایکسپورٹر ہو گیا ورلڈ مارکٹ میں اور انڈیا بھی اور ان کے پرائز بھی کافی کمپیٹیٹیو ہے اس لئے ہم کافی مارکٹ میں ہم وہاں سے ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اس سال ہم نے ایمپورٹ کیا بھی ہے جہاں تک ایمپورٹ کا سوال ہے ہم نے جب سے ایمپورٹ کھلا ہے 7 دسمبر 2023 سے 30 سپٹیمبر تک میرے کیا سے لگ بگ انڈیا میں 2.4 ملین ٹنز کا ایمپورٹ ہو چکا ہے اور اب سرکار نے جو ایکسٹینشن کیا ہے تو نیو کروپ لگ بگ اگوست سے اکٹوبر کے جو سپٹینٹ ہے اس میں لگ بگ 7 لاک ٹن مال انڈیا میں ہو رہا جائے گا اور پھر جو نومبر جو ڈیسمبر کا ایکسٹینشن ہویا ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا will end up 3.3 to 3.5 30 سے 35 لاک ٹن لگ بگ ایک سال میں last دسمبر تک ہمارے پاس 33 سے 35 لاک ٹن تک اسے بہت بڑی آپورتی ہوئی ہے اس نے چنے کو بھی سبسٹیوٹ کیا ہے اس نے کافی حد تک اور اس نے دوسری ڈالوں کے بھی جیسے تور میں ہمارے کمی تھی تو اس کو بھی سبسٹیوٹ کیا ہے یلو پیز نے تو میرے کیال سے ایک اچھا decision رہا import کرنے کا لیکن میں اب سمجھتا دوسری اپٹوبر دو مہینے کا فردر ایکسٹینشن تھا اس کی جیرود نہیں تھی کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی لگ بک پوری ہو چکی ہے اور چونکہ منسون اس بار اچھا رہا ہے تو ایسا ہمارا ماننا ہے روی کروپ جو ہے بہت اچھا ہوگا کیونکہ چینے کے پرائسے جو ہیں ایم ایس پی سے کافی اوچھے رہے ہیں ایم ایس پی لگ بک 54 روپی جی ہے چنہ جب 80 روپی بک رہا ہے تو کسانوں کو بہت اچھے بھاؤ ملے ہیں چنے کے اور سامنے جو یلو پیس کی بھی سوئنگ ہے تو اگر یہ یلو پیس کے دام کافی گٹے میں کریں گے وہ سوئنگ کریں گے کیونکہ یا کافی کم ماترہ میں سوئنگ ہوگی کیونکہ اتنے کم مہوں میں کسان دوسرے جو پراب اس میں ڈائیورٹ کرنے کی کوسس کرے گا لیکن چینے کے اندر میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اتفادن ہونا چاہیے اس لئے سرکار کو ایکسٹینشن دیکھتے میں چنتہ تھی دور کے بھائی ہالسل مارکیٹ میں لگ بھائی مہینے سے جو گراؤ آئی ہے لگ 30 سے 35 مارکیٹ میں گراؤ آ چکی ہے مسور جو ہے وہ ایمیس پی سے چار سے پانچ روپی 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 جائے دالوں میں کوئی ایشو ہے چینے کا سا ہمارے پاس concern ہے لیکن اگلے مہینے نومبر میں ہم اوکٹوبر سے آسٹریلیا میں بڑی اچھی crop ہوئی ہے چینہ آسٹریلیا سے وہاں بھی بھائی نیچے آرہے ہیں تو بیمل جی آپ جیسے آپ نے کہا کہ مس پی سے کافی اوپر کے پرائیس ہیں crop کس طرح دیکھتے کوئی ہمارے کوئی ویدر کا یشو نہیں ہو تو چل رہے ہیں تو کسانوں کو اس سے اچھے بھاؤ نہیں مل سکتے تو یہ کچھ سالوں کے اندر میں اتنے بھاؤ کسانوں نے کبھی دیکھے نہیں ہے تو میرا ایسا انمان ہے کہ کوئی ویدر کا یشو نہیں ہو اور گراؤن وارٹر مونسون اچھا رہا ہے تو چنے کا بہت بڑا اتفاد مانچ ابھی نمبر دینا سہی نہیں ہوگا بٹ بی ویل سی ویل لارج کو اوکی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی کنڈیشن ہے جس طرح کی as of now numbers ہے مونسون ہے ایمپورٹ ہو رہا ہے یلو متر ایکسٹینڈ ہے فیسٹیویل سیزن میں یہ جو آخری کورٹر ہے اس کلنڈر یر کا آپ دالوں کے پرائسز بڑھتا ہوا نہیں دیکھتے بلکل نہیں دالوں کے بھاہو رادر گھٹے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا اور گھٹے رہیں گے بیمال جی بہت شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے اور سبھی دالوں پر اپنا سینس بھی دینے کے لیے افکوس ایویلیبیلیٹی کو لے چنتائے نہیں ہیں انتراشر بازاروں سے انف ڈالیں یہاں پر آرہی ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ دیسیمبر کے بعد پیلی مٹر کے ایمپورٹ کو بھی یہاں پر آج تو یہاں پر کیا سینس ہے بھارتی کافی بازار کو لے بتائیں گے آپ کو ایمڈی بالکرشن تاتی ہے بالکرشن جی thank you so much for joining us اور آج international coffee day بھی ہے تو بہت premium coffee consumption بھی ہم نے یہاں پر بڑھتے ہوئے دیکھئے آپ recently آپ نے یہاں پر ایک premium cafe launch بھی establish کیا ہے launch کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے لیے consumership suddenly there is a change in the trend in indian market actually indian consuming the behaviors is completely changing and all people slowly moving in a much faster way actually what we expected is going growing in a much faster than what our expectations are there so there is a good because typically india is a young country you know that as we are everybody aware that and the youth and the young generations moving towards the coffee and the coffee outlets are coming up coffee shops are coming up and we have opened up a coffee shop in in fact and there is a trend moving towards the coffee like starbucks and other coffee companies so there is a demand for that hmm sathie saath of course ek taraf cafe cafes ka yaha par kaffi prachalan bada hai dousri taraf hum ne dekha hai ki e-commerce quick commerce ki taraf se bhi kaffi sari commodities yaha par increase in demand yaha par bhi aate hohe dekhi hai aap kiasa dekhte hain off line online demand ke tarikaya see it is it is typically now e-commerce is focusing more on that one and everybody actually people are now going through the e-commerce and trying to search and find out the best coffee quality and whatever is so we are now more focusing on e-commerce and as well as the coffee and that is a that is going to be happen in a coming years is going to have a big impact on the marketing strategy especially because it is going to give a big boost to the coffee uh segment especially in a e-commerce segment and also building a brand and all will take little time but actually e-commerce is moving much faster than the what we expected absolutely mr bal krishnan aap jaysse aap nai kaha ki pichle kuch saalau mein 7 se 7.5 person ki demand growth hum ne aate hohe dekhi hai coffee ke prices lagataar ooper rhe hai hai bohat zahada volatile moves rhe hai international markets me bhi coffee prices ko lhe ke multi-year highs phir kis se din 4 se 6 percent ki girawat bhi indian markets ke tor par par kaise dekhte hai hai price movement yaha se see as 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 indian indian coffee as a typically as indian coffee as a lot of uniqueness i would like to i'm not really exaggerating but indian coffee is the best coffee i feel that you know compared to the other coffees and all so it has some unique qualities are there and because maybe it is because of the origin or maybe because of that and there is some premium price we are getting from indian coffees there is no doubt about it and of course the compared to the world coffees and other countries like vietnam indonesia and africa and other countries so okay indian coffee prices are slightly higher than those other countries and there is any the good taste profiles and all so i think i think there is a widely accepted and people likes indian coffees and that is why there is a huge demand for the indian coffees now all right a final question then mr wakrishna aage jaa kar abh yaha par kis tarah ki production indian markets mein hai because jahan tak numbers hain joh hum dekh rahe thai coffee board ke numbers waha par production mein halki si girawat dekhne ko mili hai kaise dekhte hai hain aap overall numbers yaha par now abhi toh this is all depends upon the again climatic conditions environment and all basically but now the uh coffee board and uh the government of india is putting a lot of efforts to increase the coffee output and typically india you know that as that is a 2.6 billion uh dollars of coffee market is there and it is growing by as i mentioned seven to 7.5 percent growing there is a huge sizable demand is that i'm sure that uh it will definitely it depends again there are the areas which is untapped areas are there in india especially for coffee cultivations see that you know you see in in andhra parish if you see that there is a araku there is an it has a area so huge potential for the coffee growing and karnataka and way not and other tamil not to some reasons in kerala and north east so there is a there is a huge demand for that i think the government of india is really taking initiatives i'm sure that will output will increase phenomenally in coming years all right mr val krishnan jahdi bohut shukriya humar saath hain jahan per jodhne ke liye to clearly 2.6 billion dollars ki yahan per ek market 7.7 percent ki growth yahan per dhekne ko mili hai or jaysayse mr bal krishnan ji hume kya rhey teh ki indian coffee ke prices throde se higher hai lekin quality bhout behtareen hai or clearly us wajah se yahan per premium bhi hai bhout shukriya humar saath hain jahan per samay nikalne ke liye to ye toh baat hoi coffee ki lekin na dinej ji aapko coffee patsand hai kya biilkul manisha ji pehle mein coffee pita nahi ta lekin jab se inhoh ne bhout bharia marketing kehti yeh kehti ki lot can happen over coffee toh mein socha ki lot to nahi thoda bhi hoja hai toh hain shayad coffee ضarur piliye all right adinej ji agar agro ki baat ki jahe toh yahan se ab aapko kya trends nazer átے hai wikauz qar temporary g скорce k pape in order toh cotton hay caster hai guar in some sense also ek range mein se nikal ke oopar jantere wei dikhye hai toh in prices mel kar karidari ki raya aqruos da board agar agar abda decho toh sari ek ka manuscript Ki guar sari 4700 hoi 10,100 kak gum 10,11,600 hoi mac lab across the board sart buying high hai packis k gorơi aqruos da busca personally minaAT manisha halki multi montha vaso eve haltila nazer o 6900round si toh میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بار 6750 کا لیولز آنا چاہیے اور وہی اگر گوارگم کی میں بات کو تو مجھے لگتا ہے کہ 735 کا گوار سیڈ سوری گوار سیڈ ایک بار سیل کرنا چاہیے ڈاؤن سائیڈ مجھے لگتا ہے کہ 5665 آئے تو پر وہیں گھریداری کرنے کا ایک اوثر بننا چاہیے اور باقی اگر میں مسالوں کی بات کو تو ہاں مجھے لگتا ہے کہ اب جو حلدی ہے یہ تیرہ سات سو تیرہ سالک سات سو کے آتواس کی حلدی جو اکٹوبر کانٹریکٹ ایک بار بائیں کیا جا سکتا ہے دوبارہ چودہ 250 کے لیولز دیکھنے مل سکتے ہیں تیرہ سات سو کا stop loss مینٹین کیا جا سکتا ہے دھنیا سوڑا سا سٹرون لگتا ہے سالک 3300 کا دھنیا ایک بار بائیں کیا جا سکتا ہے 7550 کے لیولز ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں اور بہتر سو کی stop loss مینٹین کرنے چاہیے اور جاتے جاتے دینے جی ایک سنس آپ سے کچھے تیل پہ بھی لینا چاہیں گے کیونکہ اگر ہم سپٹیمبر کا مہینہ دیکھیں تو یہ تیسرے مہینے کی گراوٹ تھی کروڈ آئل پرائیسز میں 9% کے ڈیکلائن تھا پچھلا کوارٹر اگر دیکھیں تو یہاں پر 17% کی گراوٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے افکوس زیادہ تر بانکس آن بروکریجز جو گلوبل ہیں انہوں نے اپنا آگے جاتے ہوئے پرائیس فورکاسٹ یہاں پر کم کر دیا ہے اس سال کے لیے نہیں اگلے سال کے لیے بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک نیر ٹرم میں کروڈ آئل میں نیچرل گیس میں پرائیس ٹرینڈز بلکل منیشاہ جی اگر آپ میڈل اس کے ٹینشنز دیکھتے ہو تو وہ جو ٹینشنز آئیڈ ہو رہے سے گولڈ اور سلور میں آئیڈ ہو رہے ہیں مطلب سب سے زیادہ کروڈ اس کے ساپ سے بڑھنا چاہیے تھا پروڈکشن کرس ہو رہے تو کروڈ بڑھنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر جو معاملہ آئی ہے سپیشلی ڈیمانڈ اور سپلائی کو لے کر معاملہ جہاں کی سپلائی بہت ہی نیرنتر ہے اور زیادہ ہے جب کی ڈیمانڈ اس کے اندرور بلکل نہیں آ رہی ہے یہ ایک ٹیکٹر ہے مجھے لگتا ہے کہ اٹھان سو اٹھان سو بیس کے آس پاس کا کروڈ اور ساتھی ساتھ نیچرل گیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہاں منتھ ہے نا کوارٹرلی بیسیس تو یہاں پر نیچرل گیس کے پرائیسز میں تیزی ہے لیکن بھارتی بازاروں میں ایون ایز ہم نے بڑھت آتے ہوئے دیکھی ہے لیکن بہت ہی امدہ ریٹرنز اور پارٹیسپیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ بنتا ہوا نظر نہیں آیا مجھے لگتا ہے کہ یہ کاؤنٹر میں پارٹیسپیشن اکٹوبر میں ضرور رہ سکتا ہے ہریکین سیزن اس میں کچھ نہ کچھ تیزی ضرور ریکٹ کر سکتا ہے ہریکین جو ایک ماہول اسٹردش ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہاں پر کروڈ کری 241-241 کے آس پاس نیچرل گیس ایک بار خریداری کی گیا تکتی ہے probably اگر میں چارٹ میرا صحیح ہو جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 300 پاس کے لیولز ہمیں دیکھنے مجھ سکتے ہیں اور ڈاؤن سائیڈ صرف 208 کا stop lock maintain کر کے پولیشنل پلیئر جس میں بائی کے لیے بننی گا رہ سکتے ہیں تینے جی آپ نے ایک بھی بکوالی کی call یہاں پر آج نہیں دیا یعنی کی تیزی برقرار رہ سکتی ہے commodities میں پھر چاہے وہ precious metals ہے base metals ہے agriculture ہے energy ہے کچھ بہت خریداری کے expectation especially natural gas میں وہاں پر آتی ہوئی بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر جھوڑنے کے لیے اور تمام strategies ہمارے درشکوں کے ساتھ share بھی کرنے کے لیے ویلی سی کے ساتھ اس کارکرم میں فیلحال اتنا ہی سمائے ہے ہم بریک کے بعد لوٹیں گے اور فوکس ڈالیں گے equity markets پر اور پھر چاہے وہاں پر آج نہیں ہے